بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو ایس کے معاذ سامین اکرام السلام علیکم سامین اکرام تاریخ ایسے عظیم سلاتین و بادشاہان سے بھری پڑی ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمانوں کی سیاسی وجود کو زوال سے بچایا ان میں منگول سلطنت کے برکہ خان قابل ذکر ہیں برکہ خان کے قبول اسلام کے سبب اسلام کی بنیادیں اور زیادہ مضبوط ہو گئی سامین اکرام اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ برکہ خان نے مصر کے مملوکوں کے ساتھ مل کر کیسے ہلاکو خان کو ناکو چنے چبوائے اور بد پرست منگول کس طرح اسلام میں جوک در جوک شامل ہونے لگے تو چلے بنا وقت ضائع کیے آگے بڑھتے ہیں سامین اکرام برکہ خان چنگیز خان کے پوتے اور ہلاکو خان کے چچا کے بیٹے تھے چی سو ساٹھ ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برکہ خان نے اپنے اور اپنی قوم کے مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لکھ کر مصر کے مملوک سلطان رکن الدین بائبرس کو یہ اطلاع دی ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے سلطان بائبرس نے یہ پیشکش بخوبی قبول کرتے ہوئے آئمہ حرمین شریفین کو برکہ خان کے لیے دعاوں کا حکم لکھ بیجا تمام شہروں میں بھی فرمان بیجا گیا کہ جمعہ کی خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برکہ خان کے لیے دعا کی جائے سامین اکرام برکہ خان کی سلطنت قفقاس کے کوحساروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی ستمبر 1262 عیسوی میں جب ہلاکو خان شام اور مصر پر دوسرے حملے کی تیاری کر رہا تھا برکہ خان کی فوج قفقاس کے فلق بوس دروں سے نمودار ہونے لگی یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بہرہ خزر کی طرف فوج بیجنا پڑی اس لشکر نے دریائے تیرہ کبور کر کے برکہ خان کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا مگر برکہ خان کے بتیجے نوگائی کے جوابی حملے میں ہلاکو خان کا لشکر درہم برم ہو گیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا اس وقت موسم سرما اوروچ پر تھا دریائے کی سطح جو سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور منگولو کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی ہلاکو خان کا ایک بیٹا بیمارہ گیا اور وہ خود پسپا ہو کر وہیرہ آزربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا سامین اکرام اس کے بعد ہلاکو خان اور برکہ خان کی سلطنتوں میں جڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پیل گیا ہلاکو خان نے جرجستان اور ارمینیا کے عیسائی حلیفوں کو ساتھ ملا کر برکہ خان کی سلطنت کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیئے جواب میں برکہ خان نے روسیوں کو اپنی فوج میں برتی کیا اور وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا سمرقند و بخارہ کے مسلمان جوگ درجوگ برکہ خان کی فوج میں شامل ہونے لگے بہر خزر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے معبین مسلسل جڑپے ہوتی رہی برکہ خان کے سپاہی ایمان و اقان سے برپور تھے جبکہ ہلاکو خان کی فوج کے سامنے خونریزی کے سوا کوئی حدف نہ تھا ہلاکو کے سپاہی پست حمد ہو کر منتشر ہونے لگے اس کے کئی سپاہی سلطان بائبرز کی تلوار سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برکہ خان کے قبول اسلام کے بعد توہید کی طرف راغب ہو رہے تھے سامین اکرام منگول اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے اسلام دشمن اور اسلام دوست اسلام دوست منگول خود کو برکہ خان کی طرف منصوب کرنے لگی ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برکہ خان کی دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا چنانچہ ہزاروں منگول مصر کی طرف منتقل ہونے لگے سلطان بائبرز کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان منگولوں کی پوری طرح مہمانی اور دلجوئی کی جائے اور ضروریات سفر دے کر مصر بیج دیا جائے کچھ دنوں میں ہی منگولوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی سامین اکرام یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ منگول کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہیں تھی وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے سلطان نے ان کی بہت بڑی زیافت کی انام اکرام سے نوازا اور رہائشے دی ان کی بڑی تعداد مشرف بے اسلام ہو گئی سامین اکرام علامہ اقبال نے تاتاری منگولوں کو فتنہ تاتار کا نام دیتے ہوئے اور برکہ خان کے مسلمان ہونے پر یہ شیر لکھا ہے ہیا یا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاس با مل گئے کا بے کو سنم خانے سے سامین اکرام اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے گے احبان